بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جرمنی میں موجود اتحادی قیدیوں کے کیمپ کی انچار آئیز اے او نے ایک پرس جو انسانی خال کا بنا ہوا تھا ایڈ وونڈ ہیٹلر کی منگیتر ایوہ براؤن کو گفت کرنا چاہا مگر ایوہ براؤن نے پرس لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس قسم کے تحفے نہیں لیتی میں ہوں محمد یوسف کشمیری آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آتے ہیں موضوع کی طرح آئیز اے کو ایک درندہ صف اور خبیص عورت تھی وہ قیدیوں کے کیمپ کی انچار تھی اس وقت جرمنی میں جنگی قیدیوں کے لیے کوئی قائدہ قانون نہیں تھا ہٹلر نے کھلی چھٹی دے رکھی تھی آہزے کو قیدیوں کو عذیت دے کر مار دیتی تھی ان کی آنکھوں کو نکال کر ہشک کر کے سجاوٹ کا کام لیتی ہاتھوں کی خال نکال کر دستانے بناتی پاؤں کی خال انہیڑ کر موزے بناتی اور کھوپڑیوں کی ٹرافی بنا کر سجاوت کے طور پر استعمال کرتی اور اپنے دوستوں اور وشتداروں کو گفٹ کرتی کبھی کبھی زندہ انسانوں کی خال اتارنا شروع کر دیتی اس کام میں اس کا شہر بھی اس کا ساتھ دیتا تھا ان دونوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی ایک بار آئیزے کو نے اپنی سادرہ کے موقع پر اپنے شہر سے دو انسانوں کا توفہ لیا اور ان دونوں انسانوں کو عذیت دے دے کر ہلاک کر دیا یہ تو صرف ایک اتحادی قیدیوں کے کیمپ کی داستان ہے ورنہ ایسے تو بہت سارے کیمپ جرمنی میں موجود تھے ساری کیمپوں کے ان چار یہی کچھ کرتے تھے جرمنی میں بہت سارے گیس چیمبرز بنائے گئے تھے جس میں قیدیوں کو بھر دیا جاتا اور چیمبر میں زہریلی گیس چھوڑ دی جاتی تمام قیدی دم گھٹ جانے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ان کو ایک بہت بڑا گدہ کھوڑ کر اس میں ڈال دیا جاتا اور اوپر مٹی ڈال کر لیول کر دیا جاتا یہ گڑھا بھی ان قیدیوں سے کھدوایا جاتا جن کا نمبر ابھی نہیں آیا ایک بار کوئی چار آفیسرز لان میں بیٹھے ہوئے تھے سامنے بدنصیق قیدیوں کی بیرک تھی چار آفیسرز میں ایک لیڈیز انچارز تھی وہ کہنے لگی میں ایک میٹ میں چار قیدیوں کے سر پھاڑ کر ان کو موت کے گھاڑ اتار سکتی ہوں باقی تینوں حرامزادوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے اس حرامزادی نے ایک بہت بڑا موٹا دنڈا مگوایا اور بیلک میں داخل ہو گئی اور ان بے بس قیدیوں کے سروں پر دنڈا مارنا شروع کیا اور واقعی ایک منٹ سے بھی پہلے وہ چاروں قیدی اس بے بسی کی زندگی سے آزاد ہو گئے اور وہ حرامزادی ان چار پاتحانہ انداز سے بیرک سے بہار آئی اور تینوں آفیسرز سے موارک بات مصول کی بہرک میں موجود باقی قیدیوں کو حکم دیا گیا کہ ان کی قبر کھوڑو قبر کھوڑنے کے بعد ان مظلوموں کو گھڑے میں دال دیا گیا مٹی کو لیول کر دیا گیا اس کے بعد وہاں ایک ٹیبل رکھ دیا گیا چار پرسیاں رکھی گئیں اور ان چاروں خبیسوں نے وہاں بیٹھ کر چائے پی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں یہ تو ایک دو واقعات ہیں ورنہ ایسے بے شمار واقعات ہیں ناظرینوں کے مظالم کے وقت کا پیہ چلتا رہا انیس سو ستالیس نائنٹین فورٹی سیون میں برطانوی عدالت نے آئیزے کوک پر مقدمہ چلایا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی لیکن دوسرے مظالم کرنے والی لیکن دوسروں پر مظالم کرنے والی یہ عورت اندر سے درکوب اور بزدر نکلی اور حالات مقابلہ کرنے کے بجائے انیس سو سٹھ سٹھ نائنٹین سسٹی سیون میں خودکشی کر لی ساٹھ سال کے عمر میں جہنم رسید ہوئی کسی طرح ایک اور نازی لیڈیز آفیسر جس کا نام ارمہ گریس تھا خوب مظالم کا بازار گرم کر رکھا تھا وہ کسی بھی قیدی کو بان کر زمین پر لٹا دیتی اور اس کے اوپر کھولتا ہوا گرم پانی ڈال دیا جاتا قیدی عذیتناک طریقے سے مر جاتا کسی پر تیزاب لالا جاتا ان تمام مظالم میں دوسرے نازی آفیسرز بھی شامل ہوتے اور وہ ان تمام مظالم کو انجوائے کرتے ہیٹلر نے کھلی چھپٹی دے رکھی تھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جنگل میں قیدیوں کو چھوڑ دیا جاتا اور ان کا شکار اس طرح کیا جاتا جیسے جانور کا شکار کرتے ہیں قیدیوں پر بھوکے کتے چھوڑے جاتے وہ کیمپ میں موجود قیدی لڑکیوں کا ریپ کراتی ان ساری چیزوں کو وہ اس کے ساتھ انجوائی کرتے ہیں نازی لیڈیس آفیسر میں ایک ایسی بھی آفیسر تھی جو اپنے باپ کو تفتن کیمپ کی لڑکیاں پیش کرتی تھی اور وہ شکریہ آدھا کرتا تھا ان سب کا لیڈر ہیٹلر بھی اندرز کی اس کی جذباتی تقریروں نے اور غلص پولیسیوں نے کروڑوں انسانوں کو موت کی نین سلا دیا جس میں اس کے اپنے جرمنی عوام بھی شامل تھے کرنسی کی ویلیو صرف کاغذ کی ہو کے رہ گئی جس کو لوگ چولے میں جلا کرتے تھے ہیٹلر کا انجام کچھ اس طریقے سے ہوا ہیٹلر کی موت کا افتانوی کردار ایوہ ایوہ براؤن تھی جو اس کی داشتہ تھی جس سے ہیٹلر نے موت سے صرف چند گھنٹے پہلے شادی کر لی تھی موت سے پہلے وہ ہیٹلر کی گمنام داشتہ تھی اس کو برلن آنے کی اجازت نہیں تھی اور برسٹل گارڈن کی قیام گاہ ایوہ براؤن کے لیے مخصوص تھی لیکن جب روسیوں نے برلن کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور تمام راستے بند ہو گئے تو ایوہ اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر ہیٹلر کے ساتھ شادی کرنے اور مرنے کے لیے برلن آ پہنچی انیس سو پیمتالیس نائنٹین فورٹو فائف کا دن جب برلن کا محاصرہ تم کیا گیا تھا اور جرمنی شکست کے آخری دینے پر کھڑا تھا ہیٹلر نے ایوہ کو مخاطب کیا اور کہا آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے شکست ہمارا مقدر بن چکی ہے میں اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری محبت مکمل ہو جائے سارے روسیوں کی بندوقیں ان کو تلاش کر رہی تھی اور وہ دونوں شادی کی رسمات ادا کر رہے تھے شادی کی خوشی میں مقتصد سی دعوت کا بھی احتمام کیا گیا پھر یہ دونوں اپنے کمرہ روسی راہ کر دیا جائے پہلے ایوہ نے اور پھر ایڈولف ہیٹلر نے زہر پیا اور مر گئے چازر میں لپٹی ان دونوں کی لاشوں کو کئی ڈبے پیٹرول دال کر آگ لگا دی گئی اس طرح ایڈولف ہیٹلر حالات کا سامنا نہیں کر سکا اور یہ کہ دوسروں کو خوف میں مطلع کرنے والا خوف اور بزدلی کی موت مر گیا اس دعا کے ساتھ اجازت جہاں رہیں خوش رہیں سب کا نگہبان اللہ مہربان موسیقی